ممبئی کے گینبازوں ممبئی کے گینبازوں نے کہر بربا کر مقابلے میں رومانچ پیدا کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرما سورے کمار یادو اور کنال پانڈیا میں سے کون ایک خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی پیل دوزار تیس کا ایلیمنیٹر مقابلہ آئی پیل کی دو مضبوط ٹیم لکھنو سوپر جائنٹز اور ممبئی انڈینز کے بیچ چیننے کے گھریلو میدان چیدنبرم سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں ممبئی کے کپتان روحیت شرما نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو صحیح ثابت ہوا کیونکہ اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ممبئی نے ایک سو بیاسی رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور اس دوران لکھنو اور ممبئی دونوں کے ایک ایک بدلاب کے ساتھ میدان پر آئی اس بیچ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کپتان روحیت شرما اور اشان کشن نے کی دوسری طرف سے گیندازی کی شروعات خود کپتان کنال پانڈیا نے کی جہاں پر پہلی گیند پر اشان کشن نے چوکے کے ساتھ پاری کا شاندار آگاز کیا اور پہلے آور میں پانچ رن لکھنو نے دے دیا حالانکہ اس کے بعد روحیت شرما اور اشان کشن دونوں نے توفانی بلے بازی کی اس دوران دونوں کے بیچ تیس رن کی ساجداری ہوئی اس دوران نوین الہق نے چوتے اوور میں کپتان روحیت شرما کو دس گیندوں پر ایک چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے گیارہ رن بنانے کے بعد بڑا شوٹ کھیلنے کے چکر میں آئیوش کے ہاتھوں کیچ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے گرین میدان پر آئے ایسے میں گرین نے توفانی بلے بازی کر سبھی کو حیران کر دیا لیکن اسی بیچ دوسری طرف سے پانچوے اوور میں گیندازی کرنے آئے ایسے چھاکر نے ایشان کشن کو بارہ گیندوں پر تین چوکے کی مدد سے پندرہ رن بنانے کے بعد وگٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے سورے میدان پر آئے اس دوران سورے اور گرین نے مل کر توفانی بلے بازی کر گیندازوں کو نیستے نابوت کیا اس دوران پاور پلے میں باسٹ رن دو وگٹ کے نقصان پر ممبئی نے بنا دیئے اور آگے بھی ویس پھوٹک بلے بازی کرتے ہوئے چھاستر رن کی ساجداری کی جہاں پر نوین الہک نے گیارہ اوور میں مقابلے کو پوری طریقے سے پلٹ دیا اس دوران انہوں نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے بلے باز سوریا کو پویلین کا راستہ دکھایا جہاں پر سورے کمار یادف بیس گیندوں پر دو چوکے اور دو چھککوں کی مدد سے تیتیس رن بنانے کے بعد باؤنڈری پر کھڑے کرشنپا گودم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے تلک ورما میدان پر آئے حالانکہ اسی بیچ اسی آور میں نوین الہک نے دوسرا وکٹ بھی لے لیا جہاں انہوں نے بہترین بلے بازی کر رہے گرین کو ارد شتک لگانے سے روکا اور انہیں کلین بول کر دیا اس بیچ گیندوں پر چھے چوکے اور تین چھککوں کی مدد سے اکتالیس رن بنا کر وکٹ دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے تیم ڈیویڈ میدان پر آئے حالانکہ تلک ورما اور ڈیویڈ نے ٹیم کو سمال کر چوالیس رن کی ساجداری کی اس دوران یشتھاکور نے ویسپوٹک بلے بازی ڈیویڈ کو باؤنڈری پر کھڑے دیبا گھٹا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اس دوران ڈیویڈ نے تیرہ گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے تیرہ رن کی پاری کھیلی تو وہیں ایمپائر نے نوبول چیک کی اور گیندوں کو صحیح قرار دیا جس کے بعد ڈیویڈ ایمپائر کے فیصلے سے ناراض دکھائی دیا تو وہیں اب بلے بازی کرنے کے لئے ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں سوریا کی جگہ نحال بڑھے رہا ہے تو وہیں اٹھارہ اوور میں نوین الہک نے تلک ورما کا سب سے بڑا وکٹ 22 گیندوں پر دو چھککوں کی مدد سے 26 رن بنانے کے بعد باؤنڈری پر کھڑے دیپا کھڑا کے سامنے شاندار کیچ کے چلتے کیچ آؤٹ کرا کر لے لیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کرس جارڈن آئے لیکن انہوں نے کچھ خاص کمال نہیں کیا اور 19 اوور میں محسین خان کے سامنے بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں باؤنڈری پر کھڑے دیپا کھڑا کے ہاتھوں ساتھ گیندوں پر چار رن بنا کر میدان پر آئے اس بیچ پاری کی انتیم گیند پر نحال بڑے رہ بارہ گیندوں پر دو چھککے اور دو چوکوں کی مدد سے 23 رن بنانے کے بعد یشتھاکور کی گیند پر روی بشنوی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے چلتے 20 اوور میں ممبئی کی ٹیم نے 182 رن آٹھ وگٹ کے نقصان پر بنا دیے لکھنو کی ٹیم کے لیے نوین الحق نے سروت ایک چار وگٹ لیے یشتھاکور نے تین وگٹ لیے اور موزین خان نے ایک وگٹ لیا حالانکہ 183 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے لکھنو کی ٹیم میدان پر آئے تو لکھنو کی طرف سے پاری کی شروعات امپیکٹ پلیئر کے روپ میں یشتھاکور کی جگہ آئے کائل میر اور پریرک نے کی تو وہیں گیند بازی کی شروعات جیسن بیلنس روکنے کی جہاں انہوں نے اوور میں میر نے دو چوکے لگا کر دس رن بٹور کر ٹیم کو مضبوط شروعات دی اسی بیچ دوسرے اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے آکاش نے بارہ رن کے سکور پر لکھنو کو پہلا جھٹکا دے دیا جہاں پر انہوں نے بلیباز پریرک کو چھ گیندوں پر تین رن بنانے کے بعد رتک شوکین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلیبازی کرنے کے لیے کپتان کنال پانڈیا میدان پر آئے تو وہیں دوسری طرف سے بہترین بلیبازی کرنے کائل میر چوتھے اوور میں کرس جارڈن کے سامنے آؤٹ ہو گئے اس دوران کرس جارڈن نے کائل میرز کو تیرہ گیندوں پر تین چوکے کی مدد سے ٹھارہ رن بنانے کے بعد گرین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلیبازی کرنے مارکس اسٹوینیس آئے جنہوں نے کنال پانڈیا کے ساتھ مل کر پاری کو سمحال لیا جس کے چلتے پاور پلے میں چوون رنگ دو وکٹ کے نقصان پر لکھنوں نے بنا دیئے اور اسی طریقے سے آٹھ ہوور کی سماپتی تک اٹھ سٹھ رنگ دو وکٹ کے نقصان پر انہوں نے بنا دیئے جس انداز سے توفانی بلیبازی اور گینبازی چل رہی تھی اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ مقابلے میں رومانچ پیدا ہوا اور انت میں لکھنوں جیت حاصل کر سکتی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار